موسیقی ہیلو گائیز کیسے ہیں آپ امید کہتے ہیں آپ سب کیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور حمل دوئے کہ ہمیشہ خوش رہستے اور مسکرات رہے ہیں میرے نامے رحمان انوار اور میں ہوں گو موسیقی اور دیکھنے جا رہے ہیں شارٹ ویڈیوز تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ اور دیکھتے ہیں موسیقی 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 آج رکی طلب کے نیچے وہاں یہ فڑا ہے آرہی واقعا ہمارا با سارا موسیقی ہے کہ آپ نے ہی کرموں سے پھل پاتا ہے اس انصار میں وہی سکھی ہے جو جیوان کو سکن کی بھا انتیکی سمجھیں ایسان بات پر ہماری سماز مانا ہی آvat ہے سرکار ہم تو کہوانہ نا ہی جانت ہے کہ جو ہمرے مطر کا کست یہ ہے ہموں کا اکسامہ نہیں کیسکت ہے کافہ ہم سمائنا ہی کیسکت ہے میکی تڑی اس لان исторی وہاں ہوا ذہا وہاں موسیقی اوہ خیال شوارک میں ہے راگرام 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 موسیقی 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 موسیقا ہمارے والا پر چلا رہا ہے رجائے دلال لال یہ کو لالا تم یہ سوچلو دن کسری ہویا میں دن کسری ہویا کی کسری ہو ڈالا تم یہ سوچلو وہ تیری قیاد یہ پوری بیلی بان ہے یہ پوری بیلی بان ہے موسیقی ہوئے ہوئے نائنسی نائنسی ہوئے ہوئے ہاں یہ تھوڑا دن بچا ہے مجھے ایوڈیا آنے میں میں آ رہا ہوں ایوڈیا ہوئے ہوئے دیوالی پر ایوڈیا سچتی ہے بائیس کو دیش سجائیں گے تو نظارہ کیا ہوگا شری رام کے آنے پر اتنے رو رہی ہیں لوگ سوچو شری کرشن آئیں گے تو تمہارا کیا ہوگا رہا ڈالی بچا ڈالی بچا ایوڈ آنے تک وہ رہا ہے منڈا رہا آئрен آئرم جی جی طور ڈی موسیقی 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 بہان کا صرف آتا ہے کاؤں چھارا لیلاؤں میں آتا ہے اور جب مور کھانا تو ترون کو لکتا بیل سب اپنے کربوں کے فلو کو بھوگت میں ہیں جی سننا تاہی نتی کا پروچن جو آندہ ہے سو جاندہ ہوئی ہے رام جی آئے انہوں بھی جانا پیا کشن جی آئے انہوں بھی جانا پیا رامان آیا سکا انہوں بھی جانا پیا میں بھی آیا ہوا میں نے بھی جانا پائے گا تسی بھی آئے ہو رامان آیا ہوا جو آندہ ہے سو جاندہ ہوئی ہے نہیں کت finde سب کا الگ الگ چیس ہے بہوان آتے ہیں جاتے ہیں ان کا کچھ کہتی نہیں ہے جیسے مذہب کہتے ہیں مہن Callہ مجھے that are ہندی میں نہیں ہوں ہمارے ہندی میں نہیں ہے کوئی شبڈ نہیں ہے کوئی سنسکرٹ میں شبڈ نہیں ملا ریلیجن انگلز کا شبڈ ہے مازہ بگو کا شبڈ ہے دھرم شبڈ کا مطلب ہی ریلیجن نہیں ہوتا دھرم کا مطلب تو دیوٹی ہوتا ہے اس لئے سناتن دھرم کا مطلب لائف سٹائل ہے یہ کیول پوژہ کرنا نہیں سکھا سبے کیسے اٹھنا ہے شام کو کیسے اٹھنا ہے کیسے کھانا ہے کیا کھانا ہے دھرم اور ریلیجن کی دیفنیشن میں ہی انتر ہے میں آپ سے کہا ہوں یہ آپ کا پتنی کا دھرم ہے یہ بچے کا دھرم ہے یہ بیٹے کا دھرم ہے کہ وہ باں باپ کی سیوہ کریں تو دھرم والے تیرا ریلیجن ہے سب اپنے اپنے سامنٹھے کے حساب سے رام مندر میں سیوک کرتے جس سے جتنا بن پڑا اس نے مندر بنوانے میں مطلب آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ مندر کے اپنے آم لوگوں سے اتنا دان ملا جس کا اندازہ تک نہیں ہے ایوڈیا میں رام مندر کی پہلی منزل کا نرمان تو دان میں ملے روپیوں کے بیاج سے ہی ہو گیا ہے رام جنگم بھومی ترسٹ نے مندر نرمان کے لیے گیارہ کروڑ لوگوں سے نو سو کروڑ روپے جتانے کا لکش رکھا تھا لیکن اس سے قریب چار گنا زیادہ یعنی باتیس سو کروڑ روپے کا دان آ چکا رام مندر ترسٹ نے دان میں ملے اس رکم کی بینک میں ایڈی کروڑا جس سے ملنے والے بیاج سے ہی رام مندر کا اب تک کا نرمان ہوا تو جو لوگ چھاتی پیٹ رہے ہیں کہ ارے بھائیا دیکھئے کیسی نوم سیکیولر سرکار ہے دیش کا پیسہ رام مندر میں لگ گیا اس سے تو ہسپیٹال بنتا اس سے سکول بنتا بہت یہ رام بھکتوں کے پیسے سے بنا رام مندر ان کے دان سے جو پیسہ آیا وہ بینک میں گیا ایوڈی ہوا اور اس کے بیاج بیاج سے اتنا سب کچھ ہو رہا اس لئے گیان اپنے پاس رکھیں یہ ہے دیپک ہے جو کی دام للا کے بچان پرتشتان کی روح میں چلایا جائے گا اور یہ دیپک دنیا کا بڑا دیپک ہے اس دیپک کو بنانے کے لیے سارے تیر اس تھلوں کے مٹی لگی ہوئی ہے اور پلس میں اس میں جو پانی ہے پانی یہ پوری ندیوں اور سمودروں کو ملا کر کے اس میں پانی لگایا گیا ہے اور یہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہو یہ ستھ دیسی گھی یعنی کی گو ماتا کی گھی سے اس کی دیپک اس میں گھی ڈالے گا بول ڈالا جائے گا جو کی اکیس اچھار لیٹر ہے یہ پورا اکیس اچھار لیٹر ہے اور اس میں جو پاتی ڈالی جائے گی وہ سوات تلی کی پاتی بنائی جا رہی ہے یہ جلایا جائے گا کار جلے گا اس دیپک کو میں سوائم اپنی آموں سے دیکھ پا رہا ہوں واقعی سوائلی گایز کافی ٹائم جی یہ شارٹ ہے سیکھ اپ لوگوں کا پیارا مندیر یعنی کی رام مندیر بن کے ریڈی ہے ہم لوگوں کے جی ٹی اے فائیو میں کوشش کیا ہے ہم لوگوں نے سیم تو سیم بنانے کا جتنا ہو سکے اتنی بھائی سار بڑی طریقے سے بنایا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو پورا کا پورا سیم تو سیم تو نہیں لگا اور جتنا ہو سکے ہم لوگوں نے ویسا بنائے ہیں چلو میں آپ لوگوں کو پورا سوٹ لے کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہو جی ٹی اے فائیو میں ہم لوگوں نے کیسا یہ رام مندیر بننا کے ریڈی کیا ہے ہو سکے تو بھائی سار آپ لوگ جیسے رینام کومنڈ باکس میں لکھنا ہے ضرور کیونکہ ایسے سے ویڈیوز بنانے میں کافی زیادہ محنت لگتی ہے اور بھائی اس میں تو کافی زیادہ محنت لگی ہے ایک ایک چیز کو دیکھنے میں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سو تو کتنے بہترین طریقے سے ہم لوگوں نے کیا ہے اور پورا پورا سیم تو سیم تو کوپی نہیں ہو پائے باٹ جیت نہ ہو سکے ہم لوگوں نے اس میں سیم ہے سیم جیسی بات پہ لائک کر دینا چینل پہ آپ نے تو سبسکرائب بغیرہ کر کے بیل آئیکن کو دبا دینا فول ویڈیو آپ کو ڈسکریپسن میں مل جائے گی رہی ہے لگر کا لکشت سینک یہ در بھاگ رہے ہیں لگر واسی در کے بارے اپنے اپنے کیوار بندر کے گھروں میں بھوز گئے ہیں وہ سیدھر آن میل کیوں بڑھ رہے ہیں جو آشک کا تھی وہ سنکٹ سامنے آہی لیا اب کیا ہوگا لکشمن کے قروت سے بھوم مندل کامتا ہے کس کندھا کس گنتی میں میرے میرے روم روم میں ہے پربو شری رام بھائی آج کے شارٹ تو بالکل تھوڑے ہٹ کے تھے سارے رام جی پر تھے اور ایک جو سٹارٹ سے ڈران شوٹ آیا ہے نا بھائی وہ تو ایک بالکل ایک خطرناک ہے نا کہ ایک پورے جو وہاں پر ایک ویو دکھائے گیا ایک اندر سے ہم نے فرس ٹائم ان شارٹس میں سارے وہ شارٹ دیکھے ہیں جن میں ہمیں ایک اندر سے پورا مندل دیکھنے کو ملے اور جو ایک پورا بن کر ریڈی ہو گیا اوپر سے ڈران شوٹ دیکھنے کو ملے ہیں اور ایسے ایک خوبصورت ویو آرہ ہے نا کیا یار اکمال کی چیزیں ہو رہی ہیں کہ اب تو مطلب کے چیزیں آپ سمجھ لے ختم ہو گئی ہیں ایک جو ویٹ ہوتا ہے وہ لیکن بھائی وہ اگر بطی پر آ جائے تو اس کو آگ لگ گئی ہے دینٹی سو کیجی کی کافی دن پہلے انہوں نے آگ لگا دی لیکن وہ پندرہ سولہ دن وہ ایسے چلتی رہ نہیں دیکھو اب کتنے دن نکالتی ہے بیس دن تو کہیں نہیں لیکن یہ کہ وہاں پہ پندت بھی بیٹھے جو رکھوالی آ رہے ہیں ہاتھ میں دنش لیں کہ انومان جی کا وہاں پہ اور دوسری طرف بھائی جو شارٹ ایک اور آیا تھا جو مطلب ایک سیریز سے انہوں لیا باتا کہ رام جی نے یاد کیا ہے وہ نیچے سے نکلیں انومان جی نکلے تے رام جی نے یاد کیا بتائیں راکشس تھا راکشس پہنگ کے نیچے سے نکلے راکشس بھائی جی کے پیچھے ہو گیا اور جو ایک لطا منگیشر جی کا چونک ہے وہاں پر شوٹ آیا وہ تو عد بھوتا ہے بھئی اتنا خوبصورت دیکھنے کو مر رہے کیونکہ اب مین چیز یہی ہے کہ بن کر تیار ہوگی ہے ہر چیز کوئی انڈر کنسٹرکشن نہیں ایک بات پورا کام رک جائے گا کل آج کے دن مطلب جس دن شارٹ آئے اور رام اللہ بچپن کی ہے بالپن جس کا اپننگ ہونے لگی وہاں پہ انہوں نے رکھی ہے وہ تو ہوگی ہے بھئی اسٹارڈ مطلب ایک قسم کی کال سے آج سے اسٹارڈ ہوگی ہے اور اس کے علاوہ بھئی باقی آپ شارٹ کے اوپر آئے تو بھئی آج ایک نئے شارٹ بھئی ایکیس اوپ کے لیٹر لگنا ہے پہلے نہیں ہماری نظروں میں گفت آئے مجھے لگتا کال یا آج ہی ایک نظروں کے سامنے آیا ویڈیو وغیرہ اور لوگ جا کر ادھر اپنا وزٹ بھی کر رہا اور دیکھ کافی ایک ناند آرہ جب ایک آگ لگے گی دیسی گی آگ مجھے گی نہیں بھئی مطلب ایک الگ سین بن جاتا اور جتنی بھی ندیا ہیں نا ان سے پانی لیا گیا اور مٹی بھی بہت ساری جگہوں سے آئی ہے یار جس میں اکیس سو لیٹر گھی جائے گا دیسی وہ اب چھوٹی موٹی تو چیز ہے نہیں اس لیے بھئی بہت ایک کمال کی چیز ہے اور بہت ایک پیارے پیارے اشارت سائے تھے تو امید کہتے ہیں آپ کو پسند آئیں گے اگر پسند آئے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے دیو گوڑبای تک